بہتکوب بہتکوب اس نے کہا پاپا نیل آرمسٹرونگ نے اچھا بتاؤ دوسرا قدم کس نے رکھا بولے اسی نے رکھاؤ کا لنگڑا تھوڑا ہی تھا وہ تو ہینے کا مطلب یہ ہے کہ سوالوں کے جواب جب اس طرح سے دی جائے تو آپ کی سوال کرنے کی چھا ہتم ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ہر اس چیز سے جو ہمیں ٹھیک دھنگ سے جینے نہیں دیتی وہ سوال کرتے ہیں ہماری بیوستاؤں سے وہ سوال کرتے ہیں ہمارے آس پاس کی ہر اس شے سے جو ہمیں کہتی ہے کہ اس طرح سے مت کر تو آئیے سوال کرنے والے ان فنکاروں سے ہم ملتے ہیں ان کے پاس سوال کرنے کا فن ہے کیونکہ ان کے پاس حرف ہے ملتے ہیں ہم ان سے جو حرفوں سے بناتے ہیں لفظ اور لفظوں سے بنتی ہے قوئتائیں قوئتاؤں کی وہ جادوگر قوئتاؤں کی وہ سوداگر قوئتاؤں کی وہ فنکار جو آج میرے ساتھ ہوں گے اس محفل میں جن کے لئے آپ اور ہم مل کے کہیں گے بہت خوب تو ہمارے ساتھ ہیں ہیدر آباد کے وحید پاشا خادری صاحب کیسے ہیں آپ بڑھیا ہے بڑھیا ہے چلیے بڑھیا ہے زندگی میں رہنا چاہیے خادری صاحب آپ کو اور بڑھیا کر دیتے ہیں آپ کے ایک ساتھی کو بلا کے ہمارے ساتھ ہیں دروت رپارٹی کانٹ پرسے ساتھ ہیں نمسکتری بڑھی صاحب آپ سانند ہیں بہت آنند ہے بائزان آپ کی تواچ let's say成 آپ کی عمد کا احساس نہیں ہوتا آپ ماشاءاللہ پاچاس کے آس پاس ہوں گے ابھیانٹرہی نہیں بھائی کتنے ہو ارے کم سکم چار سال Vera 46 کے؟ کتنے سالوں سے داب پر ان چلاека چلی دروت پاٹی جی اور پاشا صاحب آپ دونوں کا ساتھ دینے کے لئے آلئے ہیں قویتہ کرن قویتہ جی نمسکا آپ کے آنے سے پہلے عمر کے چرچے کہتے ہیں محلاؤں سے ان کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے بے شک نہیں بے شک پوچھنی چاہیے خیر یہ مزاق کی بات ہے ہمارے ساتھ قویتہ کرن ہے ہمارے ساتھ قادری صاحب ہے اور ہمارے ساتھ دروت پاٹی جی ہے جب تینوں ہی ہمارے ساتھ ہیں تو بھئی محفل بہت خوب ہوگی ہوگی کے نہیں قادری صاحب ہوگی کے نہیں تو پھر ایک بار میرے ساتھ کہیے بہت خوب تو چلیئے محفل کی شروعات کرتے ہیں کچھ تھاکوں سے کچھ مسکرہات سے کچھ مزایا شائری سے تو اس کے لئے ہمارے پاس قادری صاحب ہے وحید پاشا قادری صاحب تو قادری صاحب تیار ہیں آپ جی بالکل بس تو آپ بس اب فتح کر لیجی آج آئیے اور لوٹ لیجیے محفل اسلام علیکم حضرات ایک پیروڑی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ایک لڑکی بہت اچھی کمپنی میں جواب کرتی تھی ایک لڑکا کافی دنوں سے فالو کر رہا تھا جب یہ لڑکی اکیلے میں ملی تو یہ اپنے دل کا حل بیان کر رہا ہے جی سامات کیجئے گا اگر تم پٹ جاؤ اگر تم پٹ جاؤ کمانا چھوڑ دیں گے ہم اگر تم پٹ جاؤ کمانا چھوڑ دیں گے ہم کمانا چھوڑ دیں گے ہم یہاں تک امم بابا کا ٹھکانا چھوڑ دیں گے ہم اگر تم پٹ جاؤ کمانا چھوڑ دیں گے ہم بان دیکھئے گا جو تم آفیس کو جاؤگی تو بچے ہم سنبھالیں گے جو تم آفیس کو جاؤگی تو بچے ہم سنبھالیں گے جو کپڑے رکھ کے جاؤگی اسے دھو کر کھنگا لیں گے بہتر ہے اگر غصہ جو آ جائے اگر غصہ جو آ جائے پکانا چھوڑ دیں گے ہم اگر غصہ جو آ جائے پکانا چھوڑ دیں گے ہم یہاں تک امم بابا کا ٹھکانا چھوڑ دیں گے ہم اگر تم پٹ جاؤ بان دیکھئے گا ہزاروں گالیاں دیں تم مگر ہم موسکرائیں گے ہزاروں گالیاں دیں تم مگر ہم موسکرائیں گے نکالوگی ہمیں گھر سے تو ہم ہرگز نہ جائیں گے بھلا خارون کا کیسے خزانا چھوڑ دیں گے ہم بھلا خارون کا کیسے خزانا چھوڑ دیں گے ہم یہاں تک امم بابا کا ٹھکانا چھوڑ دیں گے ہم اگر تم پٹ جاؤ کمانا جوڑ آخری بندی کیے گا کریں گے ساس کی خدمت سسر کے پاؤں دابیں گے دابیں گے کریں گے ساس کی خدمت خسر کے پاؤں دابیں گے ہم اپنی سالی سالے کو بہن اور بھائی مانیں گے تمہاری ساس سے تمہاری ساس سے ملنا ملانا چھوڑ دیں گے ہم تمہاری ساس سے ملنا ملانا چھوڑ دیں گے ہم یہاں تک امم بابا کا ٹھکانا چھوڑ دیں گے ہم اگر تم پٹ جاؤ کمانا چھوڑ دیں گے بھائی کیا بات ہے شکریہ بابا بھائی 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 پاشا قادری صاحب بس میرا سوال اس آپ کی پیروڑے کے بعد اتنا سا ہے کہ انتت ہے وہ دکھ کی بدلی چھٹی کے نہیں اتنے پریاسوں کے بعد پٹی کے نہیں پٹی پٹی تو تم سے کمانا چھوڑ دیا بہت اچھے بہت اچھے پھر اور آپ کی اسی بہانے ہم نے انتاولی کے درشن کیے آپ ہسے بڑا مزہ آگیا صاحب یہ دیکھ کے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بڑا خوشی دیتا ہے اس طرح کے چیزیں بڑا خوشی دیتا ہے خوشی تو صاحب آپ کو ابھی قویتہ ہیں دے رہی ہے لیکن کیا کریں صاحب زندگی میں کومرس بڑا ضروری ہوتی ہے جانا بہت اوشک ہے یہ وانجک کار ہے کرنے پہتے ہیں بس ایک آد منٹ زیادہ نہیں یوں گیا یوں آیا پھر کیا کہیں گے بہت خوب ایک بار زور سے کہی ہے بہت خوب ایک بار پھر سے کہی ہے بہت خوب ایک بار میرے اندار سے کہی ہے بہت خوب لیجے ہم لوٹ آئے ہیں بہت خوب میں اور ابھی ہم وحید پاشا قادری صاحب کو بریک پہ جانے سے پہلے سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے اگر تم پٹ جاؤ کمانا چھوڑ دیں گے ہم اور پوری امید ہے مطلب زندگی بھر کے اس کے بعد گارنٹی ہے کیا بات ہے صاحب زندگی کے اندر ایسا انویسٹمنٹ کرنا چاہیے کہ پھر لائف ٹائم سیٹل ہو جائے آدمی چلیے اب ہم آپ کو کچھ سنواتے ہیں ایسا جو ہماری اپنی بھاشا کا ہے اور ہماری اپنی بھاشا کی مہک کا یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم اپنی آنچلک بھاشا کی اکششت قویت آپ کو سنواتے ہیں ایک گیت آپ کو سنواتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے بھوشپوری بیار بھوشپوری بیار میں ہمارے ساتھ آج کانپور سے آئے شری دھروو ترپاٹھی ہیں تو میں چاہتا ہوں کوئی آئیں اور ہمیں ایک گیت سنواتے ہیں دھروو ترپاٹھی دھروو بھیato بھوشپوری بھیation بھوشپوری بھوشپوری مزی حق ہیں بھوشپوری بھیال کے متجد اٹھا کیا بات ہے بھیت اسے دن اور رات دور ان کے متجد صدای سب نہیں صلعت صلعت سب نہیں بیت گئی لے برخا بیت گئی لے برخانت اپنے بجھائی ہائے ہائے کیا دنس ہے کا نیر مہی ایبا سون ماں بتائی ہے ہائے وہ بہت بہت ہے بہر اچھے کیا بات ہے بہر اچھے ڈوڑے بہر اچھے بہر اچھے جب یہ بھی تو ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے بسند کا موسم جی دکت کر رہا ہوں کی خو 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 کی جالا خو 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 کی جالا پاپی پاپی ہرا خو 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 کی جالا پاپی پاپی ہرا ہکوٹھ بادن چیہو کی جالا جی ایرہ ہکوٹھ بادن چیہو کی جالا جی ایرہ جہرے جھرو خواسے جہرے جھرو خواسے بہ پوروائی کیا بات ہے بہ 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 ہگو نوا بٹھ آئی بہ 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 ہگو نوا بٹھ آئی اور آخری میں سوالر ہوتے سورو جے دکھے راستے میں جدھر سے سہر کے طرف گانوں کے طرف پانا ہوتا ہے ہوتے سورو جے دکھے چند گھرا جائی دن بیت کئی سو کئی سو دن بیت کئی سو رات بری آئی کعو کعو یاد راکھی کعو بیسرائی کعو بارچ کعو نماغ بیتائی کعو نیر بارچ بھائی بہت بڑی آدھرود ریپارٹی صاحب آپ نے برہن کی ویتا کا چتران بہت بڑی آ شبدوں میں بہت بڑی آ سر میں اور بہت بڑی آ انداز میں کیا بہت 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 اور شاددار قویتہ کی یہی پرمپرہ جاری دائیگی بریک کے بعد ملتے ہیں اور کہتے ہیں بہت خوب بریک پیجارے سے پہلے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ شاددار قویتہوں کی یہ پرمپرہ جاری رہ گی اور ہمارے پاس ایک ایسی گیتکار ہیں جو ویسے تو غزلوں پر انہوں نے بڑا کام کیا آپ نے پی ایچ ڈی کی یہ قویتہ کس وشہ پر کی تھی آپ نے پی ایچ ڈی راجت خانی گزل اور آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں ایک شاددار گیت زوردار تعلیہ قویتہ کے راوٹے گی شرنگار کے گیت کے لئے آدیش ہوا ہے مہیلائیں جب سچ سمار کر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اس کے کیا پرنی نام سامنے آتے ہیں میں گیت کے مادھیام سے آپ تک اپنی بات پہنچاؤں گی گھر سے باہر یومت نکلو سج دھج نازوں نکھروں سے گھر سے باہر یومت نکلو سج دھج نازوں نکھروں سے دیکھ رہے ہیں لوگ نہ جانے کیسی کیسی نظروں سے گھر سے باہر یومت نکلو سج دھج نازوں نکھروں سے دیکھ رہے ہیں لوگ نہ جانے کیسی کیسی نظروں سے اور بن سنے کی ایک لڑکی جو بند کلی تھی گل سے گلشن ہو گئی ایک لڑکی جو بند کلی تھی میں پڑھتی ہوں دیکھئے گا منوشی کی پرورتی ہوتی ہے وہ ساندھری پری ہوتا ہے ساندھر اس کو آکرشت کرتا ہے میں بند پڑھتی ہوں سکے گا کی سب سے سندر پھول ہو جو بھامرے اس پر منڈ راتے ہیں سب سے سندر پھول ہو جو بھامرے اس پر منڈ راتے ہیں اور مچھلی گر سونے کی ہو مچھوارے جال بچھاتے ہیں ہم نے تو آگاہ کیا ہے آنے والے خطروں سے دیکھ رہے ہیں لوگ نہ جانے کیسی کیسی نظروں سے اور گزل کا خوبصورت گیت کا خوبصورت بند پڑھتی ہوں سنیے گا کی ساون کے بھیگے موسم میں زلفے تم بکھرانانا ساون کے بھیگے موسم میں زلفے تم بکھرانانا اور پونم کی چاندی راتوں میں چھت پر تم آجانانا پونم کی چاندی راتوں میں چھت پر تم آجانانا اور پانکتی کا لطف اٹھائیے گا کی آشک اٹھ کر آجائیں گے اپنی اپنی قبروں سے آشک اٹھ کر آجائیں گے اپنی اپنی قبروں سے دیکھ رہے ہیں لوگ نہ جانے کیسی کیسی نظروں سے اور گیت کا اندھی مند پڑھتے ہوں دیکھئے گا اور ایک میسیج بھی دینا چاہتی ہوں ایک سندیش بھی دینا چاہتی ہوں لڑکیوں کو کی باہر کا جو شرنگار ہے وہ بہت زیادہ مہتو نہیں رکھتا ہے میں پانکتیاں پڑھتی ہوں دیکھئے گا کی باہر کے شرنگار کا جادو پل دو پل کا ہوتا ہے اور کسی شاہر نے بہت یہ خوبصورت شیر کہا ہے سنیے گا کی اچھی سورت کو سمرنے کی ضرورت کیا ہے سادگی بھی تو قیامت کی ادا ہوتی ہے کی باہر کے شرنگار کا جادو پل دو پل کا ہوتا ہے اور سیدھا سادہ روپ سلونا اور بھی مادک ہوتا ہے سیدھا سادہ روپ سلونا اور بھی مادک ہوتا ہے ساگر کو کیا فرق پڑے ہے کچھ شبنم کے کتروں سے ساگر کو کیا فرق پڑے ہے کچھ شبنم کے کتروں سے دیکھ رہے ہیں لوگ نہ جانے کیسی کیسی نظروں سے ہے نہ پریم اس دنیا میں سمافت ہو سکتا ہے آپ نے سلاح دی اب سلاح کتنی ماننی ہے یہ ان پر ہے لیکن دو شیر کہنا چاہتا ہوں ایسی سلاح مت دیجئے وہ کہتے ہیں کہ کوئی تحمت لگانا چاہتا ہے کہ اس اشار نے بہت بڑیا کہا ہے کہ کوئی تحمت لگانا چاہتا ہے ہمارا دل دکھانا چاہتا ہے کوئی تحمت لگانا چاہتا ہے ہمارا دل دکھانا چاہتا ہے دبا کر پھول اپنی مٹھیوں میں وہ خوشبو کو چھپانا چاہتا ہے اس لیے خوشبو کو چھپائیے مت اسے بہن دیجئے اور ہر خوشبو ہر کترہ ہر کشن ریشہ ریشہ ہر شہ میں خوبصورتی ہو اتنی خوبصورتی ہو کہ دنیا کا ہر وقتی ایک دوسرے کو دیکھ کے بس یہ کہے کہ بہت خوب موسیقا موسیقا